ہائی دوستوں کیا حال چل ہے آپ لوگوں کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو حال ہے بہت ہی اچھا ہوگا تو دوستوں جو آج ہمارا یہ ویڈیو ہے وہ ویڈیو اس کے لیے ہے کہ جو ہے ہمارا گائیڈرم پلی ہے یہ جو ہمارا گائیڈرم پلی ہے سیجن میں اگر ہمارا بیلٹ ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ہم ڈائیڈیکٹ کیسے چڑھائیں بینہ پلی چھٹکائیں بینہ سپرنگ توڑیں تو آج ہم اسی کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ہم سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم دل سے دھنیواد کرتے ہیں اور جو بھی بھائی کو ہمارا ویڈیو اچھا نہ لگے وہ انسسکرائب کر سکتا ہے کیونکہ میں یوٹیوب پہ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں پیسے کماؤں بس ہمارا دل کرتا ہے ویڈیو بنا کے ڈالنا تو اس لیے میں آیا ہوں تو دوستوں آپ کو کیسے کیا کرنا ہے جو ہمارا آرپیم جو چین ہے میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یا جو ہمارا اگر آریپیم جو چین ہے اس کو سبسکرא�ب دھیلہ کر لیں دھیلہ کرنے کا مطلب اندر سایڈ میں اس کو کر لیں تو جو آپ اس کو اندر سایڈ میں کریں گے تو جو ہمارا غائیڈرنم کا پلی اندر سایڈ میں چلا جائے گا تو اس سے کے لیے ہوگا کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ ہلکا سا ڈھیلا ہوگا تو تھریسر پولی کا اندر والا سائٹ ہے اور جو یہ باہر والا سائٹ ہے دوستوں تو ہم کو ابھی گاڑی سربیس کر رہا ہوں اس لئے اس والے میں لگا کے رکھا ہوں اپنا جو لراد ہے لیکن آپ کو سیجن میں اس والے میں لگانا ہے جو ہمارا یہ باہر کا پلہ جو ہے تھریسر کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار ہول ہوتے ہیں تو چار ہول میں ایک سادہ ہوتا ہے ایک چوڑی والا تو یہ چوڑی والے میں آپ کو کیا کرنا اس سائٹ سے اولٹے سائٹ سے جو ہمارا پولا جا رہا ہے اولٹے سائٹ سے آپ کو اس میں ڈالنا ہے مطلب ٹائٹ کرنا ہے تو جب آپ ٹائٹ کریں گے تو جو اسپرینگ ہے آپ کا اسپرینگ جو ہے وہ دبے گا مطلب پھائلا ہوا ہے تو کیا ہوگا کہ چکڑ جائے گا تو جب یہ چکڑے گا دوستوں تو یہ اور یہ والا گائیڈرم کا اندر جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارا بیلٹ ہے بیلٹ پھر سے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا بیلٹ ہے وہ ڈھیلا ہوگا تو آپ ڈھیلا ہوگا تو آپ آسانی سے بیلٹ اگر ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں ٹوٹا ہے دھاگا چھوڑ دیا پھر پھیل گیا ہے تو آپ آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ جو نیا بیلٹ ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح سے ہی کرنا ہے اس طرح سے آپ کریں گے جب تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ آسانی سے پڑ جائے گا اور ہم چاہیں تو یہاں سے ہم ڈائریکٹ دونوں پھلی کو ہم باہر کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا نیچے کا ٹائر ہے وہ نیچے ٹچ کرنے لگے گا اس لیے نہیں آ پائے گا بہت سے ایسے کمبائن ہیں جو کہ آپ ایسے ڈائریکٹ دونوں پھلی باہر نکال سکتے ہیں لیکن بہت ہی ایسے کمبائن ہیں جو کہ آپ باہر ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے ہیں اس میں چار ہوتا ہے دو سادے ہوتے ہیں دو سادے ہوتے ہیں اور دو چھوڑی ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایلیویٹر جو ہے اس کو بھی باہر کر دینا ایلیویٹر باہر کر کے آپ گائیڈرم بھی چیک کرتے ہیں تریسر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ جب بھی سروس کریں تو آپ ایلیویٹر جو ہے اس کو باہر ہی کر دیں تاکہ گائیڈرم کا جو حصہ ہے آپ اس کو بھی چیک کر لیں اس میں کوئی دکت پرسانی ہے اور کوئی سمسیا تو نہیں ہے اور دوستوں جو ہمارا بیلٹ کا سسٹم آپ کو ہم نے بتایا ہے یہ آپ اس طرح سے کر لیں اور پلی کو پورا باہر نکالنا ہے تو آپ پہلے ایسے کر کے اس پرنگ کو چھٹکا لیں تو سپرنگ آپ کیسے نکالنا ہے تو جانتے ہی ہوں گے اور پھر باہر اندر کا جو ہمارا پلی ہے اس میں چاہ بھی لگا ہوا تھا ہے اس گلے میں تو ہم کو کچھ اس طرح سے یہ والا پلہ کو باہر کر لینا ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا بیڈیو پسند آیا ہوگا نہیں بھی آیا جسے بھائی کو نہیں آیا بھائی انسسکرائب کر دیں ہمیں کوئی ٹینسر نہیں ہے مجھے یہاں پر یوٹیوب پر پیسے کمانے نہیں آیا ہوں ابھی تک منتائج ہوا تھا لیکن اب پھر انمنتائج ہو گیا کوئی بات نہیں دھٹکا